ہمارا گی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتمِ اسم رحمت اللہ تعالیٰ بڑے پاک اللہ کے بلیوں ہیں ان کے لئے لکھا ہے کہ وہ مخلوق سے تھوڑا سائیڈ پہی کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی جس نے جانا وہاں ملنے کے لئے جانا وہ حضرت کے ایک چانے والا تھا اس نے جب بھی جانا نہیں اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے میں محفر کرانی ہوں تو ہم نے فرمائے کر آ وہ لگا رہا استقامنا سے ایک دن حضرت بھیکہ چل دسکیڑی طریق ہے میں آ جانگا طریق تیہ ہو گئی آپ نے فرمایا بھئے ٹھیک ہے انہیں کسی تیری مان لئی محفر دا ٹائم دے شکر تو تین میری ہمیں منڈنی ہیں اس نے کہی ضرور کیا فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت کرسی سرسی تے نہیں بینگے حضرت عزمین تے بیجن ٹھیک ہو گیا فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا تیرا پا بانگ نہیں انہیں کہا حضرت عزمین مرگن کھانے نہیں کھائیں گے ساتھ دیکھائیں گے وہ بھی ہو گیا فرمایا تیسرا میں جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا وہ دن آ گیا جنہوں نے تے جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت ہاتھ میں اسم با رہے ہیں وہ بھی آ گئے سارے جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے انہیں بڑا کیا حضرت میں ارسی شرسی نہیں رکھی زمین تے کپڑا پایا فرمایا نا میں تھے بیٹھے معافل ختم ہو گئی لنگر شروع ہوا حضرت نے اپنی جیف سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا اپنے کھانا شروع اس میں رکھی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لئے پکائیں سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے فرمایا نا پھائی اسی ہمنا کی کھانے تیسرا جب آیا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ حضرت نے فرمایا دودھا لے دینا وڈی جڑی کھڑا ہی نہیں دی اوہ لے کے آو لائی گئی فرمایا اس کے نیچے چھولا بناو اور آگ لگاو لگا دی گی فرمایا خوب آگ بھڑکاو خوب بھڑکائی فرمایا کھڑائی پٹی رکھو فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کھڑا ہی بھی آگ بن جائے جب کھڑا ہی سرخ ہو گئی حضرت نے جوتی اتاری اور کھڑائی پہ کھڑے ہو گئے فرمایا جو کی روٹی کا ہے خوش کیا کہ نیچے آگے جتنے معافل میں لوگ تھے فرمایا اس کھڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو گئے یہاں جتنی روٹیاں جتنی بوٹیاں جتنے چاول جتنی کھیر جتنے گلاس پانی پیئے سب اس ساتھ لوگوں کی چیخیں انہوں نے اس کی تیزگور یہ تڑھی کرامت یہ اللہ کی میر ہے کہ آپ اس آگ نمہ کھڑائی پہ کھڑے ہو گئے پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی فرمایا یار آج اس کھڑائی تے ایس آگ تے کھلو کے تم ایک معافل کا جواب نہیں دے سکتے اور کل وہ آگ جو اس آگ سے دس گھنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیا جواب تو پتر دینا نہ ہو دے کہ کیوں نماز ہے کیوں بھئی کھا کے ہو آپ پس بیٹھے دیں بھولو تو کوئی حزین میری میتہ آنی پڑتا علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں برائن سے وجہ ٹھیک ہے کہ کھلتا ہے کھا کے وہ چوبیس دی گھنٹے بنتے ہیں دن اور راک کو ڈال کے چوبیس میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نہ تو فجر کی امامت کروا ہوں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں سورہ مزمل میں نے مکمل پڑی ہے سورہ رحمان سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے ازمائش نہ ہو دیں سورہ مزمل دو رکتوں میں لیکن ادھر بھی سلام پھیر کہ نہ سب سے بہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھئی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے وہ تقریباً چودہ منٹ کی گئی ہے میں اس لئے اپنی فجر کاؤنٹ کر لے میں کہتا ہوں جی چوبیس گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں بیس منٹ ٹھیک ہے جی زہر کو دے دیئے پندرہ منٹ کتنے من گئے پینتیس منٹ عصر کو دے دیئے دس منٹ ہمیں بڑا کھولا ڈھولا ٹائم دے رہا ہوں کتنے من گئے جی پنتالیس منٹ مغریب کو دے دیئے ہم نے ازر جی پھر پندرہ منٹ کتنے ٹائم بن گیا دی ساٹھ منٹ عصر کو ہم نے دے دیئے بیس منٹ کتنا بن گیا دی اب میں ایک آپ سے خوب سے بھی سوال کرنے لگا ہوں وہ یار کتنے ہی کام خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے اسی منٹ بھی نہیں رہے حضرت کتنے ہی آلات خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے اسی منٹ بھی نہیں رہے حالہ باقی ہے جو بائیس گھنٹے چالیس منٹ ہے تیرے وَجَعَلْنَا نَوْمِكُمْ سُبَاتَا رَاتَا سو آئیے سو جا وَجَعَلْنَا حَارَا معاشرہ دن آیا ہے کام کر کس نے رکا دادی کے گھر جا نانی کے گھر جا بھائی کو ملنے جا بہن کو ملنے جا سسرال جا نانیال جا ددیال جا ممانی کے گھر جا چاچی کے گھر جا خالہ کے گھر جا دوست کے پاس جا کس نے منع کیا بائیس گھنٹے چالیس منٹ تیرے ہیں بچیا لیکن اسی منٹ اسی منٹ اسی منٹ خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ کی ہیں پھر دیتے بھی نہیں تیرے نا ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز ان کا پیغام یہ تھا قرآن اللہ کا ذکر اللہ کا پیغام یہ تھا